بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اخلہی والصلاة لی اخلہا اما بعد انسان زندگی میں جتنے بھی اختیارات پالے لیکن بنیادی طور پر وہ بے بس ہے اور اللہ پاک اس کی زندگی میں میں بسی کا کوئی ایسا مرحلہ لاتے ہیں اولاد کی شکل میں یا بیماری کی شکل میں یا کسی الجھن کی شکل میں کہ انسان چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا انسان کی قابش ہوتی ہے کہ ہو جائے لیکن ہو نہیں سکتا اور یوں انسان ایک اعلان کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں میں بس ہوں اور آخرت میں بھی شاید ایسے ہوگا اور حقیقت ہے لیکن موت کا لمحہ ایسا ہے کہ اللہ پاک نے موت سے پہلے بہت سارے انسانوں کو بلکہ سب انسانوں کو کچھ اختیارات دیئے ہیں سب انسانوں کو اختیارات دیئے ہیں اور بہت زیادہ دیئے ہیں اور ان اختیارات کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو باز وقت کچھ محسوس کر لیتا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہے یا میں بہت کچھ ہوں اور میں بے بس نہیں ہوں لیکن موت کا لمحہ آخری ایسا ہے کہ جس میں انسان واقعی بے بس ہوتا ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ میری بری موت مجھے نہ آئے اور میں بری موت سے بچ جاؤں مجھے اچھی موت آئے اس کے اختیار میں نہیں ہیں مجھے کلمہ نصیب ہو جائے اس کے اختیار میں نہیں ہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اس کے اختیار میں نہیں ہیں اس سے فرمایا کہ موت کے وقت کلمہ نصیب اس کے شانِ کریمی سے ہوگا اور جنت کریمی سے ملے گی اور آخرت کا نظام بس اس قریم ہے اس لیے ہوگا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موت کے وقت اس کے سامنے آئیں گے تین چیزیں ہمیشہ موت کے وقت سامنے لائی جاتی ہیں اس بے بسی اور بے کسی کی کیفیت میں جب آنکھوں میں شیشے آ جاتے ہیں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں کچھ دیکھ نہیں سکتے مو کھلا ہوتا ہے کچھ گول نہیں سکتا وہ نظر کی کیفیت جب زندگی کے تانے بانے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور زندگی کے سال اور زندگی کے لمحے اور زندگی کے دن رات اس سے جدہ ہو رہے ہوتے ہیں پر تین چیزیں ایسی ہیں جو موت کے وقت اس کو نظر آتی ہیں ایک وہ مجالس جس میں وہ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ سامنے لائی جاتی ہیں ایک وہ مجالس جس میں وہ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ سامنے لائی جاتی ہیں ایک وہ کلمات جو اس کی زندگی میں زیادہ استعمال ہوتے تھے وہ موں پہ آ جاتے ہیں وہ کلمات وہ بول وہ ذکر ہے وہ گالی ہے یا دنیا کے وہ بول ہیں جو کبہ کسرت اس کی زبان پہ تھے آخری لمحے میں وہی بول سامنے آتے ہیں اور تیسی چیز وہ دوست جو اس کے اردگرد اکثر رہتے تھے وہ دوست بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں یہ تین چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں اور ان تین چیزوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی زندگی کا آخر چراغ بل ہو جاتا ہے وہ اس دنیا سے اپنی بسات لپیٹ کے چلا جاتا ہے آپ خوش قسمت ہے تسبیخانے میں رہنے والے تسبیخانے میں آنے والے اور تسبیخانے کا پیغام پانے والے چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں ہیں آپ کو ایک تو وہ مجالس مل رہی ہے جو صالحین نیک لوگوں کی مجلس ہیں جہاں عبادت ہے جہاں تسبیح ہے جہاں سچ کا پیغام دیا جا رہا جہاں سچ کی کوشش کی جا رہے ہیں جہاں امن کا پیغام دیا جا رہا اور جہاں محبت اور آپس میں ملنے اور رواداری کی ایک کوشش کی جا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ مجالس ہے اور یہ مجالس کوئی عام مجالس نہیں یہ بہت قیم کی مجالس ہے ان مجالس کی ہمیشہ قدردانی کریں اور پھر دوسرا کونسا کہ بول آپ سارے دن جو بول بولتے ہیں جس سارے دن بول سنتے ہیں رمضان کی برکات سے رمضان کے مہینے سے اور رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کی وجہ سے ہمارے بول بدل گئے ہیں ہمارے لمحے بدل گئے ہیں ہم وہ بول بولتے ہیں جو Allah کے محبوب بول ہیں وہ درودِ باق ہے وہ قرآن ہے وہ تلاوت ہے وہ ذکر ہے وہ تسبیح ہے وہ ایک ایک لمحہ کا بول ہے ہم وہ بول بول رہے ہیں اور اس بول کے ذریعے سے اپنی آخرت کا آخری لمحہ بنا رہے ہیں آخری لمحہ بنا رہے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں واقعات سننے اور پڑھنے میں آئے ہیں کہ ان کے آخری بول منفرد تھے اور مختلف تھے کہ آخری بولوں میں ایک شخص گالیاں دے رہے تھے ساری زندگی وہ گالیاں ہی دیتے رہے اور ان کی زبان میں وہی بول تھا آخری لمحہ میں ہمیں کیا ملتا ہے آج صبح درس کے بعد مجھے ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہنے لگے میرے چچا تھے ان کو فلمی اداکاروں کا خوٹوں تصاویر اور ان کی شخصیات سے بہت متاثر تھے اخباری تراشیں ان کی فلم دنیا کے ان کی تصویریں ان کے نام ان کی شخصیت ان کا ڈیٹا اور فلم دنیا کے جتنے بھی کردار تھے وہ ان کرداروں سے بہت متاثر تھے وہ ان کی تصاویر اکٹھے رکھتے تھے لگے جب خوٹ ہوئے میں ان کی موت کے اوپر تھا اور جب دفن کرنے لگے تو ان کے اوپر جو سلیبیں رکھی جا رہی تھیں سلیبوں کے اندر اخبار کی ساری اخبار جو چھپا ہوا تھا جیسے کوئی سلیب بناتے ہیں تو اخبار رکھتے ہیں تاکہ سلیب چپک نہ جائے اس میں سارا اخبار اور وہ اخبار سارا فلمی دنیا کے کرداروں کی تصویریں تھیں اور وہ اخبار والی تصویر سلیب کے نیچے آئی اور اس کی قبر کے اندر دفن ہو گئے ہیں ان لگے میں حیرام تھا اور پھر گھر آکے میں نے جب بیگ ان کا کھولا تو ان کی بیگ میں وہ ساری کی ساری فلمی دنیا کے لوگوں کی تصویریں ملیں وہ سلیب جو اوپر رکھی جا رہی قبر کے دفن کرنے کے لیے اس سلیب کے اندر ساری کی ساری فلمی دنیا کی تصویریں تھیں اخبار تھا اور اس اخبار میں ساری وہی تصویریں تھیں میں ایک جگہ بیٹھا تھا ایک صاحب میں کہنے لگے ایک علوی سام تھے مجھ سے کہنے لگے کہ میرا نام نظر محمد تھا کوئی فلمی دنیا کا آدمی تھا اس کا نام نظر شباب تھا اس طرح کا کوئی نام تھا نظر شباب تھا کیا کچھان ہے تھا کہنے لگے میں نے اپنے نام کے ساتھ محمد ہٹا کے شباب رکھ دیا مجھے شوق تھا فلمی دنیا کا میں نے کہا میرا نام بھی نظر شباب ہو کہنے لگے اس کے بعد میری حالات بدلنا شروع ہوئے پوک، فاکر، فاقہ، افرق گھر میں مشکلات، مسائل، زندگی میں ناکامیاں، بے برکتی، بیماریاں، تکلیفیں ایک سے پڑھ کے دوسرا دوسرا سے بڑھ کے تیسرا یہ حالات مسلسل میری زندگی میں آنا شروع ہو گئے آنا شروع ہو گئے بہترسہ انہی قرائسس انہی حالات میں رہا آخر کار کسی نے مجھے کہا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہٹائی ہے تیری زندگی میں تو بے برکتی آ جائے گی پہلے محمد کی نسبت تھی اب ایک ایسے شخص کی نسبت ہے جو کہ بہیائی پھیلانے کا جو ہے رہبر ہے تو تُو نے تو اس کی نسبت لے لی پھر کہا مجھے احساس ہوا اپنے نام کے ساتھ نظر محمد رکھا اور یہی پکارا اس کے بعد میری حالات سورنے لگے اور اللہ کے فضل ہے آج میں خوشحال ہوں مات کے آخری لمحوں میں یہ مجالس جو آپ بیٹھے ہیں میں آپ کو خوشفبری دے رہا ہوں میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں یہ مجالس جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ سامنے لائے جائیں گے یہ دوست جہاں آپ بیٹھے ہیں سامنے لائے جائیں گے ایک بات میں اکثر آج کیا کرتا ہوں پیشے کے اور دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیا کریں ایک پیشے کا بس مجھے جاب چاہیے یہ کوئی زندگی تو نہیں کون سے جاب چاہیے جو تیری نسلوں کو زہیرہ رشک دے جو تیری نسلوں کو ظلم کی زندگی دے وہ جاب چاہیے نہیں بات میں اکثر آج کیا کرتا ہوں پیشے اور دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیجئے مجھے وہ جاؤں نہیں چاہیے جو مجھے بظاہر تر لک میں دے اور بظاہر مجھے اچھی زندگی کا لباس دے اور نہ بچھو نہ دے لیکن میری نسلوں اور میرے لیے زہریلن لک میں دے جس میں حرام ہو اور جس میں سلم ہو نہیں جاؤں نہیں چاہیے مجھے کربار نہیں چاہیے وہ مشکوک کربار نہیں چاہیے ہاں مجھے رزق چاہیے چاہو جوگ کی شکل میں ہو یا کربار کی شکل میں ملازمت نوکری کی شکل میں ہو یا میرا بزنس کی شکل میں لیکن چاہیے مجھے حلال طیب اور طاہر ایک اس کا انتخاب سوچ سمجھ کے چیئے اس کا انتخاب سوچ سمجھ کے اور دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کے اور رشت کا انتخاب سوچ سمجھ کے آپ کو شکل میں تھے آپ کو ان مجالس میں بیٹھے ہیں زندگی پہ تو یہ نظام آخر ختم ہونا ہے ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے یہ زندگی ختم ہونی ہے لیکن جب آخری لمحہ ہوگا اللہ کریم انشاءاللہ ہمیں یہ مجالس دکھائے گا اور یہ تصویخانے کا ذکر کا نظام تصویخ کا نظام اللہ سے مانگنے کا نظام اور مدینہ والے سے محبت عشق اور مدینہ والے کا تعلق اور درود باگ کا نظام اور اولیاء صالحین اہل بیت صحابہ کی زندگیوں کے نقشیں یہ جھلکیاں یہ سارا نظام جو ہے باری آنکھوں کے سامنے آئیں گے اللہ کرے موت بہترین ہو جائیں گے اور یہ دوست سامنے آئیں گے یہ دوست سامنے آئیں گے وہ مجالس لائی جائیں گی وہ دوست لائے جائیں گے سامنے موت کے وقت سامنے لائے جائیں گے اگر وہ دوست ایسے ہوئے جو میری آخرت کی زندگی میں میرا ساتھی بننے والے تھے اور میری موت کی زندگی میں میرا ساتھی بننے والے تھے مجھے خیر کی رہوں پہ لگانے والے تھے مجھے شر کی رہوں سے ہٹانے والے تھے مجھے خیر کے راستہ دکھانے والے تھے وہ دوست وہ خوش قسمت انسان ہوگا انہی دوستوں کو دیکھتے دیکھتے خیر کے قلمات پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور خدا نہ خیشتا اگر دوست دوسرے ہوئے تو کہیں خطا نہ ہو جائے کہیں غلطی نہ ہو جائے کہیں نقصان نہ ہو جائے فیصل آباد کا جوان تھا اور ایم بی بی ایس کر لیا ایف آر سی ایس کے لیے اور بہت بڑا ڈاکٹر بننے کے لیے پھر باہر لے ملک گیا سالہ سال وہاں للائے باپ نے مند نہیں کر دی اور اس نے کہا ابو جی میں ایک نئی گاڑی لوں گا اور خوش کی کے راستے دنیا کی شیر کرتے کرتے اور ایران ترکی اور ایران کے راستے میں یوں نکلتے اور کوئٹا کے راستے میں غلط پہنچ جاؤں گا تاکہ پھر میں اس کے بعد آکے مشہور ہو جاؤں گا اپنی پریکٹس میں اپنا ہسپتال بناؤں گا اور ڈاکٹر ہوں بہت بڑا کرتے کرتے کوئٹا کے قریب اس کا سخت ایکسیڈنٹ ہوا موت و عیاد کی کشمکشنے گھر والوں کو اطلاع دیں جب گھر والے اس کے قریب پہنچے بس اس کے ایک بول تھے کہ ابو جی میں پہلے دن میں نے آپ کے موں سے سنا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا ڈاکٹر بنے گا اور ابو جی نے اپنے سارے اسباب سارا سرمایہ سارے وسائل لنا دیئے اور آخر کام مجھے بہترین ڈاکٹر بنا دیا مجھے اللہ اس کے حبیب کا پیغام نہ دیا اللہ اور حبیب کا میسج نہ دیا پہچان نہ سکھائی مجھے کچھ نہیں سکھایا آج میں دنیا لے کے میری ڈگیے میں ساری ڈگریوں پڑھی ہیں وہ لے لیجئے گا لیکن میں آخرہ سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں اور ہچ کی آئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا یہ مجالس جو آج میرے پاس ہم موجود ہیں ان کی قدر بانی کریں یہ موت کے وقت سامنے لائے جائیں گے سامنے لائے جائیں گے اور یہ جو بول ہم پڑھ رہے کبھی گرود پاک کے نام پہ کبھی تیسرے قلمے کے نام پہ کبھی ذکر کے نام پہ کبھی تلاوت کے نام پہ اور یہ جو بول کبھی سلام کے نام پہ کبھی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کے نام پہ اور کبھی خیر کے قلمات کے نام پہ الحمدللہ اور کبھی مسنون دعاوں کے نام پہ یہ جو خیر کے بول ہماری زبانوں پہ ہیں ہماری زبانوں پہ ہیں ان خیر کے بولوں کی قدر دانی کر لیجئے کبھی ہماری زبان پہ گالی نہ ہو غیبت نہ ہو کسی کے لیے برا چاہنے والے لفظ الفاظ نہ ہو کبھی ایسا نہ ہو کہ آخری لمحے میں جب بے بسی بے کسی ہو اور ہم کچھ کر نہ پائیں کچھ کر نہ سکیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت نقصان کر بیٹھیں اور ہمارے بول ہمارا ساتھ نہ دیں تلقین کرنے والے تو کہیں کلمہ پڑھ اور اس کی زبان پہ کلمہ نہ آئے اس لیے فرمایا میت کو کلمہ کا اسرار نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو وہ جھنجلات میں کلمہ کا انکار نہ کر بیٹھیں اسرار نہ کرنا بس پیار محبت سے اس کے سامنے کلمہ پڑھنا باقی اس کی زندگی کا نظام ہے کہ جو مجالس سامنے وہ لائے جائیں گے جو دوست ہے وہ لائے جائیں گے اور جو بول ہے وہ آئے جائیں گے ان تین چیزوں کے ساتھ ہی محلوں میں اس کا زندگی کا آخری سفر تہہ ہوگا اور آخری لمحہ تہہ ہوگا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تصدیخانے میں رمضان گزار کے آپ اپنے آخری محلے کے لئے بہترین سامان پیدا کر رہے ہیں بہترین سامان پیدا کر رہے ہیں ایک واقعہ یاد آیا اچانک بڑے عرصے کے بعد عجیب ایک اللہ والے تھے ان کے پاس ایک درویش رہتے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے جو دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا حضرت آپ تو جا رہے ہیں کوئی اور راستہ دکھاتے جائیں آپ کے بعد میں کس سے ملوں جو آپ سے اللہ اللہ سیکھی دل کی دنیا آباد کرنا سیکھی زندگی کے دن رات کو شاعت کرنا سیکھا اور میں کس سے جاؤں بھروف ہلا گاؤں میں جانا وہاں ایک شخص رہتا ہوگا اور یہ پیشہ کرتا ہوگا کمہار ہوگا اس کے پاس جانا اس سے دوستی لگانا اس سے پیار کرنا اس سے محبت کرنا اس سے عشق کرنا اس کو اپنے دوست بنا لینا وہ اللہ کا محبوب انسان ہے اور اللہ اپنے محبوب انسانوں کی محبت میں جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان کا بھی ساتھ دیتا ہے ان سے تیرا کام بن جائے گا وہ آخری وسیعتیں تھیں اس کے بعد شیخ رخصت ہوگئے تجہیز و تقریم کے بعد ان کی فونت کی کہ محبت کے بعد طلب تھی تڑپ تھی اندر سچا جذبہ تھا اور یہ چل پڑے فلان جگہ پہنچے پتہ چلا کہ ایک کمہار ہیں اور ان کمہار کے بعد خیرکل تامی والی میں ایک خادہ خدا بکس کس چی سیسرے کے بہت بڑے بزرگ ہیں وہ بھی کمہار تھے خیرکل تامی والی بھاولپور کے ساتھ خادہ خدا بکس رحمت اللہ علیہ ایک چی سیسرے کے بہت بڑے بزرگ تھے وہ بھی کمہار تھے یہاں دیفنس میں ان کے گرٹی نشین رہتے ہیں دیفنس میں ملا ان سے لاہور میں تو ہمارے لگے کہ وہ کمہار ہوگا سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی اس نام کے کمہار ہاں کمہار ہے وہ ولی تو نہیں ہے بزرگ تامیم کمہار ہے تو یہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے سلام عرض کیا ان کا ملکی والیکم السلام لیکن وہ فوت ہوگئے اللہ فوت ہوگئے اچھا تو پھر کہا کہ انہوں نے مجھے آپ کے پاس دے جائے کہ میرے پاس کیا ہے مٹی کھوتا ہوں مٹی بناتا ہوں برطن بیشتا ہوں اس نے کہ یہ کچھ ہے مجھے آپ سے پیار کرنا ہے مجھے آپ سے محبت کرنی ہے کوئی میں کمہار ہوں کوئی اللہ والے کے پاس جاؤ اور نے کہ میری شیخ کے نظر انتخاب غلط نہیں ہے بس مرشد پہ اگر اعتبار ہو اعتبار ہو پھر وہ جو کہے گئے کہ سورج نہیں ہے اور سورج سامنے کھڑا ہے تو کہے گے میری آنکھوں کا دوخہ ہے مرشد نے ٹھیک کہا ہے اور اگر اعتباد اعتباد اور اعتبار نہ ہو تو پھر وہ مرشد قرآن سامنے رکھ کے بیٹھا ہو تو کہے گا چوٹ بولتا ہے دوخہ دیتا ہے ابو جل جہی تو کہتا تھا نعوذ باللہ اور کہتا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ کوئی ساہر ہے کوئی جادوکر ہے اور لگتا ہے نعوذ باللہ سمع نعوذ باللہ محمد جھوٹے ہیں ہاں اور وہی بات بلال نے بھی سنی تھی خبید نے بھی سنی تھی سحیب رومی نے بھی سنی تھی اور وہی بات سلمان فارسی نے بھی سنی تھی واللوگ ہیں یہ یہ لوگ ہیں جو بلال تھے چھوٹے چھوٹے یہ باتیں تو انہوں نے بھی سنی تھی لیکن انہوں نے یقین کی دنیا کے ساتھ دل کی دنیا کے ساتھ اندر کے اعتبار کے ساتھ اندر کے اعتبار کے ساتھ ان کو بھی قاموں میں لوگوں نے بہت کچھ کہا تھا یہ ایسی ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں لیکن کہنے کا یقین متزلزل نہیں ہوا تھا ان کا یقین یقین تھا اور اس یقین کی دنیا سے انہوں نے بڑھ بڑھ مرتبے پائے پھر ایک وقت ایسا آیا حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہیں اور حضور عمر کے پاس یہ غلام یہ بکت غلام یہ آئے اور سیدنا ان کو سردار کہتے رہے اپنے قریب بٹھاتے رہے اور وہ جو بڑے بڑے سردار تھے جو بڑے باد میں آیا ان میں اکرمہ بھی شامل ہیں ابو جہل کے بیٹھے رضی اللہ عنہ وہ پیچھے ہٹتے گئے سردار آگے آتے گئے کون سردار یہ غلام جنہوں نے مدینہ والے کے اس دور میں نفرتیں اور افوائیں ہیں افوائیں ہیں اما عائشہ صدیقہ پہ انصابات اور دنیا جہان کی عجیب و غریب کہانیاں سنتے ہوئے یار کے پر اعتماد کیا اپنے برشت پر سو فیصد اعتماد کیا ان کا ذرہ یوں سے یا نیوں نہ ہوا یہ وہ آقا تھے سیدنا کہتے ہیں میرے سردار سید مانا تشریف لائیں اور یہ سردار پیچھے ہٹتے گئے یہ پیچھے ہٹتے گئے آخر برداشت نہ ہو سکا اکرمہ بولے عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں یہ چیز قبول ہے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم سزائیں دیتے تھے جنہوں نے سب کچھ کر کے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آخرت بھی یہ قبول نہیں ہے دنیا میں سارے مرتبے یہ لے جائیں آخرت میں یہ سارے مرتبے لے جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں اب ان کے دل میں آخرت آ چکی تھی میرے من میں تھی بڑی چاہتیں میرے دل میں تھی بڑی لذتیں مگر اس کی لذت عشق نے سبی لذتوں کو مٹا دیا اب آخرت آ چکی تھی کہنے لگے یہ دنیا میں تو قبول آخرت میں قبول نہیں ہے اور پھر اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کے دین کے لیے نکلے اور مارے مارے پھرے اور آج کوئی دنیا کی طاقت کوئی دنیا کی تاریخ کوئی دنیا کا ہرک نہیں بتا سکتا کہ اکرمہ کی قبر کہاں ہے پھرتے پھرتے مجھے روز اس کے غم میں یہیں ساری رات کرنا پھر پھرتے رہے کبھی عشقے کبھی فشقے کبھی دربدر کبھی ان کے گھر یہ پھرتے رہے پھر اللہ کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے اور آج پتہ نہیں کہ اکرمہ رضی اللہ کی قبر کہاں ہے یہ وہ غلام تھے تو کبھار سے تہلے لگے اس درویش سے انہیں کہے جی لوگ جو کہیں کہیں میرے مرشد کا انتخاب غلط نہیں ہے میں نے مرشد پہ اعتماد کیا ہے ان کا انتخاب غلط نہیں ہے مجھے تو آج سے انہوں نے کہا تک پیار کرنا ہے کیوں میں آج سے پیار کروں گا آپ کو دوست بناوں گا جب میرا آخری لمحہ ہوگا اللہ آپ کو سامنے لائے گا اور آپ کے ساتھ جن کی نصفت ہیں ان کو سامنے لائے گا ایک بات نکتے کی یاد رکھئے گا بعض اوقات مرشد مجھ جیسا نہ اہل ہوتا ہے اگر میں آپ میں سے کسی کا مرشد ہوں تو نہ اہل ہوتا ہے لیکن ایک یاد رکھئے گا بعض اوقات اس نہ اہل کی نصفتیں جن سے ملی ہوتی ہیں وہ بڑے اہل ہوتے ہیں لاہور کا ایک آترا بندہ اٹھا کے انہوں نے کسی ملک کا سفیر بنا دیا آترا بسپل فارغات میں لیکن اب اس کی ریسپیکٹ اور ہوگی نہیں ہوگی کسی فقیر نے کسی ولی نے کسی قطب نے کسی عبدال نے کسی درویش نے ایک نہ اہل کو اپنا اپنا نمیندہ بنا دیا کہ کوئی چیز دیکھ کر کوئی چیز دیکھ کر اپنا نمیندہ بنا لیا جس دن مجھے میرے شیخ نے خلافت دی ایسے چار پائی پہ بیٹھا ہوئے تھے تانگیں نیچے لٹکی ہوئی تھی میں نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میرے سر کے اوپر اپنا چادر بندوہ رہے تھے اور فرما رہے تھے تارک آج کے دنوں کے لیے میں نے تیرے اوپر اتنی سختیاں کی تھی اتنا کچھ مجہدے اتنا کو میں نے کہا مجہدے کہا سختیاں پر آج کے دن کے لیے ان کا نظر انتخاب تھا پر مجھے یمی یقین ہے مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے مجھے اہل بنا دے گا ایک بات کا یقین ہے کہ ان کی نظر انتخاب نے مجھ کو اگر چنا ہے تو انشاءاللہ اللہ مرنے سے پہلے مجھے اہل ضرور بنائے گا بعض وقت وہ اہل نہیں لیکن اس کے ساتھ جن کی نشتیں لگی ہیں وہ بڑے آہل ہوتے ہیں بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اگر قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسم پوری کر دے اللہ سے جو اہد کر لے اللہ ان کا اہد پورا کر دے وہی حال تمہار کا تھا ان نے کہا میں نے تو آپ سے بس پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے اور پھر ان کے ساتھ رہے بڑے حالات آئے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اور وہ دریش وہ قمہار بھی خوت ہو گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پھر یہ تنہا رہ گئے اور پھر جب یہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے اوہو میرے شیخ اول وہ سامنے کھڑے ہیں اور میرے شیخ دوم جو قمہار تھے دوسرے مرشد وہ بھی سامنے کھڑے ہیں کہتے ہیں غم نہ کر دکھ نہ کر پریشان نہ ہو ہم تیری استقبال کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے سامنے تجھے لے جائیں گے اور اللہ سے ایک ضرور کہیں گے مولا اس نے ہمیں تیرا دوست سمجھ کے اور ہم سے محبت کی تھی تو اپنی دوستی کی لاج رکھ ان کو ہمارے سامنے بھیجتے اور اس بندے کو ہمارے ساتھ بھیجتے اپنی دوستی کی لاج رکھ اس نے جذبہ اس کا یہ تھا کہ ہم تیرے دوست ہیں اللہ باق کریم ہے بندے کو اس کی نیت کے بقدر دیتا ہے اور میں بندے کا جیسے جذبہ ہوتا ہے ویسے معاملہ کر دیتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں اللہ کے دوست تمہیں بیٹھے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے قربانیاں کر کے آئے ہیں اس میں کتنے ہیں جو ایسی ارکنیشن کے بارے ہیں نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے نہ رہ سکتے ہیں یہاں کی زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں مجھے خود کہتے ہیں کہ نیند بہترین آتی ہے پہلے حاجمہ نہیں تھا حاجمہ بہترین ہے پہلی طبیعت میں ایشے تھا اب یہ ہے نیند سکون چین ایک انوارات اور ایک برکات کا ایک نورانیت اور روحانیت کا تصبیخانے میں ایک انو کا ماحول ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہی دوست ہیں یہی مجالس ہیں جو موت کے وقت تیرے سامنے لائے جائیں گے اور آت تیسری چیز پر آنس کر لو بول جن بولوں کو ہم دن رات بولتے ہیں وہ موت کے وقت سامنے آئیں گے اور وہی بول زبان پہ آئیں گے اگر وہ خیر کے بول ہوئے اور اگر وہ خیر کے بول ہوئے انشاءاللہ وہ خیر کے بول زندگی کا ساتھی بنیں گے اور وہ خیر کا بول زندگی کے لیے ہم دم اور برہم بنیں گے اپنی زندگی کو ان مجالس کے ساتھ صدا جوڑی رکھیں ان بولوں کے ساتھ صدا جوڑی رکھیں اور اگر نیک دوست بنا لیے جو آخرت کو یاد دلائے جو اخلاق کو یاد دلائے جو اصلاح کو یاد دلائے جو لوگوں کے لئے رواداری اور محبت کا ذریعہ بنے اگر نیک دوست بنا لیے پھر ان دوستوں کو بھی ساتھ لیے چلنا ان کی کمی کوتائیاں برداشت کرتے ہوئے کہا اچھے دوستوں کے لئے پہلے قبرستان بنا لیا کرو کہا کس چیز کہا کہا ان کی غلطیوں کا اچھے دوستوں کی غلطیاں قبرستان میں دفن کرنا ایک اچھے دوستوں کو زائے نہ کرنا ہمارے ایک شاہ صاحب سے کلندر شاہ صاحب وہ رحمت اللہ نے خوت ہو گئے اور بڑے شاہبِ توحید تھے بڑے اللہ والے تھے وہ کہتے تھے میں نے اپنے تمام دوستوں کو ان کے عیبوں سمیت قبول کیا ان کے عیبوں سمیت قبول کیا آج آپ خوششمت ہیں رب نے تشبیخانی کی نسبت سے مبارک لمیہ دے دیئے خوششمت ہے رمضان کی برکتوں سے مبارک گھڑیاں دے دیں کتنے روزیں پورے کر لیے گیارہ روزیں تیرا روزیں پتہ چلا بہت سنا تھا بڑا خوف تھا درمی کے روزیں ہوں گے انہوں نے کہا ناجہ تشبیخانے گھر میں بڑا سفون رہت ہے چلو کچھ نہ کچھ ہو پنکے کی ہوا کو چلے گی در تر در کا آیا اور خوششدہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر ایک حال ادھر کمرہ ادھر بندہ لاکھی لے کے کھڑا ہوا ادھر ادھر اس نے کہا نام لکھوا اس نے کہا اللہ جانے ہوگا کیا کیا ہوا دل ایسا لگا کہ اب کہا کہ جانے کو لوگ یہاں آتے ہیں بعض اوقات خوف ادا سچی بات ہے روتے سشکتے بلکتے آنسوں بہاتے ہوئے جاتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں میری آنسوں کہیں تجھے تکلیف نہ دیں وقت رخصت بھی نہ دیکھا تجھے مر کے میں نے بری شوق سے اور بری ججبے سے اور ماشاءاللہ آپ چل رہے ہیں ان مجالس نے آپ کا ساتھ دینا ہے ان بولوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے اور ان دوستوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے یہ مجالس کیمتی یہ دوست کیمتی یہ بول کیمتی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری قبر کی سلیت پہ وہ تصریریں نہ آ جائیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام کے ساتھ محمد نہ چلا جائے ہو محمد محمد نہ چلا جائے مجھے ایک دوست کہنے لگے میرے چچا تھے آخری وقت میں ساری عمر اسی زندگی فلمی زندگی میں گزاری آخری وقت میں ان کے سینے پہ ریڈیو پڑھی ہوتی تھی ہوئی سینے پہ ریڈیو پڑھی ہوتی تھی اور وہ چلتی رہتی تھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے مرض الموت میں تھے دمے واپسی اس سے کیا ہوا نہ وہ روشنی نہ وہ ساتھ تازگی وہ اس اتارہ کیسے پکھر گیا وہ تو آپ اپنی مثال تھا آخری لگے میں آخری دنوں میں بیمار تھے علیل تھے سینے پہ ریڈیو پڑھی رہتی تھی اور اسی حالت میں چاند نکل گئی ایک وہ ہے حاجب برسی صاحب نے یہاں بورڈ والے چونک اسٹیشن کے ساتھ یوں قرآن پاک پہتے ہیں سینے پہ قرآن رکھا اور وہیں رخصت ہو گیا ہے واہ زندگی واہ واہ زندگی واہ ان بجالس کی قدر کر لینا ان بولوں کی قدر کر لینا یہ تصویخانی کی بجالس پھر نہیں ملیں گی کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال آئے پتہ نہیں کہاں دنیا سے رخصت ہو گئے یا پھر نہ آسکے یا پھر نہ آسکے یہ میر احباب جمع ہیں درد دل کہلے پھر التفات دل دوستان رہے نہ رہے پھر یہ کچھریاں یہ مجالس یہ محافل بس قدردانی تیرہ روزے میں ان کی خوب قدردانی کی اب باقی اوقات میں احتیاط سے چلنا ہے بعض اوقات بے تکلفی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات انسان محول کا آتی ہو جاتا ہے کعبہ کے قریب رہنے والے کعبہ کے اندر رہنے والے کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جس کو قابے کی قدردانی نصیب ہوتی ہے کوئی خوش قسمت ہوتا ہے میں لیسے سچ کہہ رہا ہوں اور دور سے آنے والے ان کے اندر بے چینی بے کلی طلب ہائی آہ چیزیں پکار اس لیے کہ طلب ہوتی ہے کہیں تیرہ دن گزرنے کے بعد ہماری اندر تسبیحانی کی طلب تسبیحانی کی طلب تسبیحانی کی قدر تسبیحانی کی مجالس اور سارا دن کی جو ترتیب ہے اس کی اہمیت اور قیمت دل سے نہ چلی جائے انسان کو جو ملا ہے قدر سے ملا ہے جو ملا ہے عزمت سے ملا ہے جو ملا ہے عدب سے ملا ہے جس نے پایا ہے قدر عزت عزمت سے پایا ہے کہیں یہ قدر اور قیمت ہمارے دل سے نہ چلی جائے اگر یہ چلی گئی پھر ہم ہمارا جسم ساتھ چلے گا نونی چلے گی ہے کہ جسم کا دھانچہ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسے تو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے آگ میں جلا دیا جاتا ہے اصل تو روح ہوتی ہے قدردانی ہماری طبیعتوں میں بڑھتی چلی جائے ان مجالس کی ان دوستوں کی اور ان بولوں کی یہ وہ تین چیزیں ہیں جو آخری لمحے میں میرے کام آئیں گے اور یہ وہ تین چیزیں ہیں جو آخری لمحے میں میری زندگی کا حاصل ہوں گے موت کی آخری ہیچکی کو ذرا غور سے سن زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے آپ تو خوش قسمت ہیں آپ نے بہت بڑی کمائی کر لی میں آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں ان تیرہ روزوں میں بہت بڑا نظام پا لیا بہت بڑی مجالس پا لی بہت بڑے برکتوں کے دروازے اپنے لیے کھلوا لی ہے آپ تو دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں کیا خیال ہے نہیں ہے جی الحمدللہ وشکر للہ اللہ ولك الحمد ولك شکر ہے تو اس وقت پتہ چلے گا جب کوئی ساتھ نہیں دے گا اچھا اس وقت تو جب پتہ چلے گا سو چلے گا اپنے کل کئی بندوں سے کھڑے ہوکے سنا یہاں آئے کام بن گئے یہاں آئے مسئل حل ہو گئے یہاں آئے مشکلیں ٹل گئیں یہاں آئے پریشانیاں دور ہو گئیں یہاں آئے جادو بندے سے ٹوٹ گئیں یہاں آئے اللہ نے غیب سے نظام بنا دیا اور یہاں آئے اللہ نے نہ مرادوں میں سے ہم تھے بہا مراد کر دیا کل لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوکے سارا دن ویسے بیٹھ کے بتاتے ہیں کیا یا میں غلط کہا رہا ہوں یا اپنی طرح سے گھر رہا ہوں ہاں ہمارے ساتھ تو سارا ساری یہ معاملہ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اور گندے کے پر چلے گئے کہاں تھے انہیں کرسے کے بعد انہیں کہیں یہاں آئے کچھ دن گزارا فدمت تشبیر ذکر آمال کرتے رہے اور پھر اللہ نے سارے کام بنا دیئے مشکلوں میں تھے بہت بڑی نعمت ہے اس تسبیخانے کا قیام دنیا کی بھی ضرورت کو کورا کرنا اور کرنے والی ایک نعمت ہے اور آخر کی ضرورت کرنے کے لئے اللہ نے ایک سامان دیا ہے اس کی قدردانی دلوجان سے کرتے چلے جائیں کہیں ایسا نہ ہو تسبیخانے سے انسیت تو ہو جائے لیکن عظمت چلی جائیں تسبیخانے سے معنوس تو ہو جائیں عظمت چلی جائیں یہاں کی ترطیق کی عظمت یہاں کی قوائد اور عذاب کی عظمت عدب ہو عدب ہو اور بہت زیادہ عدب سے رہنا ہو عدب سے چلنا ہو اور عدب سے زندگی کے گنرات گزارنے ہو عدب ہو بہت زیادہ عدب ہو جتنا عدب ہوگا اتنا غیب کے خزانے سے اپنی بارگاہ میں کریم اکاں فرمائے گا عدب ہو عدب ہو یہ عدب ہی ہماری زندگی کا حاصل ہے تسبیخانے کا عدب تسبیخانے میں رہنے والوں کا عدب یہاں کے جوانوں سے محبت یہاں کے بوروں کا عدب اور یہاں کی ایک ایک ترتیب کو احتیاط سے کھانے کا نظام پینے کا جو بھی نظام ہے اس میں عدب کے ساتھ رہیں عظمت کے ساتھ رہیں اللہ بڑا کریم ہے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس جذبے کے ساتھ چل رہا اور بندہ جس جذبے کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کے مطابق ضرور عطا فرماتے ہیں نستغفرک بنا توبو الیک استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العليل عظیم نستغفرک بنا توبو والا نستغفر کبرا تو وصل اللہ وعلی النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی وآہل بیتہی وعیطرتہی اجمائن آمین بیٹھے رہے بیت کا اچھا پانی کچھ حضرات ایسے ہیں جو بیت ایک تو اعلان کرنا تھا تاک راتوں کا جو تاک راتوں میں انشاءاللہ جو تاک راتیں شروع ہونے والی ہیں اس کی ہم نے ابھی سے تیاری کرنی ہے اور ہمارا ایک عمل چل رہا ہے آج اس کی دوسری رات ہے کونسا عمل ایام بیز کا عمل چل رہا ہے ہمارا آج اس کی دوسری رات ہے اور بہت مبارک عمل ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو کرنا چاہیں کر لیں نہ کر سکیں تو کوئی ضروری نہیں لیکن اگر کرنا چاہیں تو مبارک ہے اس کی ترقیب بھی میں نے عرض کی تھی تیرہ چودہ اور پندرہ کی رات کو روزہ تو ویسے ہی ہوتا ہے صورت فاتح پڑھنا ساری رات اور ساری رات کیا ہوتا ہے دوڑھائی تین گھنٹے ہوتے ہیں سارے کے سارے کیوں جی؟ دو گھنٹے بس ریگر رمضان کے دو گھنٹے اور غیر رمضان کی دو سو راتیں دو سو راتیں بلکہ اس سے زیادہ تو اگر اللہ حمد دے اللہ توفیق دے تو یہاں رمضان میں جگہ جگہ پیکج بکھے ہوئے ہیں تشبیخانے کے اور کام کے پیکج ہیں بہت زبردست تو آج دوسری رات ہے ہماری ایامِ بیز کی اور کل تیسری رات ہوگی ایامِ بیز میں نفر روزے رکھنے ہوتے ہیں عام دنوں میں لیکن کیونکہ ہم فرض روزے ہیں اس لیے ہم ان کو ایامِ بیز ہی کہہ رہے ہیں جبکہ ایامِ بیز نہیں ہے ایامِ بیز تو عام دنوں میں ہوتے ہیں عام ماہ میں ہوتے ہیں لیکن کیونکہ اس میں فرض روزے ہیں اور راتیں وہی ہیں تو اس لئے ان کو ہم ایام بیج ہی کہہ رہے ہیں اور اس کی مبارک بہت مقبول اس کی عامال ہیں پسر صورت فاتحہ بڑھنی ہے باوزو اور وزو ٹوٹ جائے پھر وزو کر لیں بیٹھ کے پر سکتے ہیں ننگا سر ہو ننگا آسمان ہو اور پہ ننگے سر نہ ہو اور ننگا آسمان بھی بیٹھ اب آز وقت مجسر نہیں تو اپنے کمرے میں چلتے ہوئے پہیں مجبوراں بیٹھ بھی سکتے ہیں موک لگے کھاپی بھی سکتے ہیں لیکن ساری رات پہیں اور خوب گرگڑا کے پڑھیں بھکاری بن کے پڑھیں مہتاج بن کے پڑھیں بڑے اچھی فیصلے ہوتے ہیں میں نے تو خود کئی دفعہ الحمدللہ عمل کیا اور مجھے تو بہت کچھ ملا اور لاکھوں لوگوں کو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا اور لاکھوں انسانیت کر رہی اور کیا اور بہت اس کا ریزلٹ ہے عجیب دلیاں دولت رزق عزت روحانیت اس کی ذات کا تعلق کرز شادیاں مشکلات ناکامیاں زندگی کا کوئی مسئلہ ہو اللہ غیب سے کر دیتا ہے ایک تو ہمارا یہ پیکج الحمدللہ چل رہا ہے آج دوسری رات ہے اور کل تیسری رات ہوگی اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ نظام جو چلے گا تاک راتوں کا تاک راتوں کے کوئی اذکار ہیں وہ ہم بیٹھ کے انشاءاللہ کریں گے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے وہ بہت عجب عمل ہیں اور مختصر عمل ہوگا لیکن اس کی طاقت اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اس کے لیے آپ کو وہ کالمات اسی وقت بتا دیے جائیں گے وہ کالمات جو پڑھنے ہیں انشاءاللہ میں خود بھی شامل ہوں گا اور بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے تو یہ یہاں کے عمال ہیں اور یہاں کی برکات ہیں انشاءاللہ اب کچھ آگراند کا فقاضہ ہے بیٹھ ہونے کا تو وہیں بیٹھے رہیں اور جب میں بیٹھ کے کالمات پڑھاؤ ان کو پڑھتے جائیں یہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں بیٹ وہیں بیٹھے بیٹھے اور جو حضرات پہلے سے بیٹ ہیں وہ تجدید بیٹ کی نیت کر لیں بیٹ کی تجدید کر لیں اس نیت سے کالمات دل ہی دل میں پڑھتے جائیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحبہ لا شریق لہو و اشہدو ان محمد ابدہ و رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفراللہ ربی من کل زمد و عطوب علی یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے دیدار سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اور تیری ہر نافرمانی سے اہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا یا اللہ میرے اہد کو قبول فرمائے بیت لی میں نے حضرت خاجہ سید محمد عبداللہ حجبیری رحمت اللہ لے کے سلسلے کے یا اللہ میری بیت قبول فرمائے دعا مانگے نستغفرک ورہ توب ہوئے گئے نستغفرک ورہ توب ہوئے گئے قبول فرمائے آسان فرمائے ایمان اخلاص کا ذریعہ بنا برکت اور آفیت کا ذریعہ بنا دنیا میں بھی خیریں عطا فرما آخرت میں بھی خیریں عطا فرما اور دنیا آخرت کی برکتوں سے مزین فرما خیر ہماری لئے مقدر فرما ہماری نسلوں کو محروم نا فرما برکت اور آفیت حلم میں سے حلم اتافرما اور اپنے علم میں سے علم اتافرما نستخفی روکا وانا تو گوئے جائے آمین جائزت بیتوں ہیں تین تسبیحات کا احتمام کریں نماز کی پابندی کا احتمام کریں اور درست سننے میں آپ یہاں لاہور میں ہیں تو ہر جمعرات تشریف لائیں لاہور میں نہیں تو موبائل میمری کارڈ کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے مسرسل درست سنتے رہیں روز ایک سنیں دو سنیں چاہے آدھا سنیں ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں یہ یاد دہانی ہے مسرسل اور کوشش کریں تسبیحانے سے اپنا تعلق و رابطہ رکھیں اور ہم اپنے معاملات اپنی معاشرت پر نظر رکھیں کہ ہمارے معاملات اور معاشرت بہتر ہو اب آخری اعلان یہ ہے کہ ہمارے پر جو نوجوان تشریف لائیں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں نوجوان کالج کے یونیورسٹیوں کے سکول کے یتنے بھی نوجوان تشریف لائیں یہ فوراں نیچے دہخانے میں تشریف لے جائیں بیسمنٹ میں تشریف باقی حضرات تشریف رکھیں یہ فوراں بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں ہمارے پاس جتنے بھی جوان ہیں یہ سارے بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں تہخانے میں باقی حضرات قریب تشریف لائیں یہ سارے جلدی جائیں گرہ جلدی گرہ وہاں تشریف لے جائیں تہخانے میں تشریف لے جائیں کوئی بیٹھا نہ ہو وہاں تشریف لے جائیں صرف سٹوڈنٹ نوجوان جائیں میں ان سے عرض کیا ہے صرف وہ حضرات تشریف لے جائیں جن سے عرض کیا صرف وہ ہی جائیں باقی حضرات قریب تشریف لائیں صرف سٹوڈنٹ حضرات تیخانے میں تشریف لے جائیں باقی حضرات قریب تشریف لائیں کیا حالیں آپ حضرات کا خیریت سے گرمی تو نہیں ہے حفظ ہو حفظ بے جا ہو کچھ بھی نہیں کتنا کریم مولا ہے کہ یہ دن حفظ کے ہیں لیکن اللہ نے ہوا بھی چلا دی پنکھے بھی دے دیئے برکت بھی دے دیئے تھنڈا پانی بھی دے دیا اور اپنے غیب سے دو چار لکمیں برکت کے کھلا بھی دیئے اپنا نصیب کھا رہے آپ میں کہاں کھلا رہا آپ کی مہربانی ہے آپ نے آکے کھایا یہاں آپ کا احسان ہے آپ کی شفقت ہے آپ یہاں تشریف لے آئے بس جتنا زیادہ میری آپ سے درخواست دو درخواستے ہیں ایک تو مولانا جب بات کرتے ہیں بیٹھ کے نماز سے پہلے کوشش کریں نماز سے پہلے تشریف لیں تاکہ اس بات کو سنیں یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں کوشش کریں پہلے تشریف لیں اور دوسرے یہاں کی ترتیب پہ اپنے آپ کو مضبور بھی کریں مجبور بھی کریں مضبور بھی کریں مجبور بھی کریں کہ یہاں کی ترتیب میری مجبوری ہے میری ضرورت ہے اور میں نے چلنا ہے اور یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر اکتہ نہ آجائے بیچینی نہ آجائے اور ہمارے اندر کے اندر ہو کہ ایک شیطان وصح سے ڈالے کہ یہاں تو ساری کے ساری جہاں سختی ہیں کہیں ہم کہیں ہم ان تابندیوں کو سختی نہ سمجھ بیٹھیں نقصان ہو جائیں اس کوشش کرتے رہیں آپ حضرات آپ حضرات بڑے ہیں اچھا آپ میں سے پچھلے سال کون تشریف لائے تھے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ بہت ساری حضرات ہیں پچھلے سال بھی تشریف لائے آپ حضرات اس سے پچھلے سال کون آئے تھے ماشاءاللہ اس سے پچھلے سال والے بھی ہیں بہت زبردست ماشاءاللہ اللہ قبول بھی فرمائے اللہ حفیت فرمائے آج میں چاہتا ہوں کہ میں سٹورنٹ سے جوانوں سے بات کر لوں آپ کو ٹوٹ کے تو دل سے نکال کے لائے ہوں گے کوئی بیماریوں کے لئے ٹوٹ کے کوئی نسخے کون بتائے گا صرف ہاتھ کھڑا کریں ایک آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے بیماریوں کے لئے آزمودہ ٹوٹ کے اچھا کوئی ایسی چیز کل آپ سوچ کے آئیے گا کہ میاں بیوی کی آپس میں جو ہے وہ خدا نخواستہ جگڑے نفرتیں ہوتے ہیں اس اس لئے میں کوئی ویرد کوئی وظیفہ کہ ٹوٹے گھر آپس میں مل جائیں کوئی نقش کسی کو تجربہ شدہ ہو کوئی نقش ہو کوئی ویرد ہو کوئی وظیفہ ہو جس میں میاں بیوی کی آپس میں محبت ہو جائے تو یہ آپ نے کل ضرور بتانی ہے آج تو بھی مجھے اجازت دے میں ان جوانوں سے بات کروں کل انشاءاللہ آج بلکہ مجھے ضرور یار دلائیے گا کہ یہ تذکرہ ہوا تھا اور ہم نے اس کا تذکرہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہو گیا نا ایسا کھانا ٹھیک چل رہا اس کا ذائقہ اس کا میار ہم ایک دامت دے گئے تو کہنے لگا بھائیہ کھانا سالنج ہے روٹی آپ کی جتنا دل چاہے بھائیہ سالنجھا لگ لگا ہے لگ لگا ایسا نہیں ہے کہ ادھر ڈپ کی لگائیں ادھر نکر جائیں ذرا سالنجھ احتیاط سے کھائیے گا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے خوب کھائیے گا بھائیہ ڈپ کی طرح Dan